محمد پر جو اترا ہے اسی قریان کا صدقہ علیہ کا یا حبیب سیدان نواز کے یہاں پہ دیکھ ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی آپ اپنے چندہ وگیرہ آن لائن کی جاری ہے تو غریب نواز کے ہاں کا چادر نے یہاں کے ان کی بارگاہ میں چڑھائیں انشاءاللہ جو قرم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورکم ٹو آور بیک آور چینل میرے پیارے بھائی جیسا کہ دیکھیں سلیم بھائی جو ہے ہمارے چسپ پہنٹے ہوئے بہت ہی سمارٹ اور اچھے لگ رہے پتہ کیوں لگ رہے چونکہ دلی کا جو ہے دلی کا ہوا پانی اس کے چہرے پہ لگ رہا ہے اور یہ کام پہ خوش ہے آج کا ساندھوں کا چاپ لان ہے آج کا یہ پلان ہے ایک سپسن میں نے ہمارے دیش آمومنٹ آل گیا اور ایک اور مجھا رہے گانس سا بابا اور اس کے بعد ہم نے کچھ سوپن کریں گے تو کچھ میڈیو کے مجھے آپ کو دکھایا ہے اور ہمارے ساتھ جلدی 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 جو جو اسلامی بھائی نہیں جو رہے ہیں یا دون اسلامی بھائی جو بھی ہیں جلدی سے جلدی 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 ہے اور آپ کو دیکھا چاہے ہیں آئے کا سکتہ رحمت اللہ ہم آئے ہوئے ہیں خاجہ گریب دواز حضرت مہین الدین چشتی اجمیری سنجلی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور لادل مرید حضرت خاجہ قبود دین بختیار کاکی علیہ رہو تریجوان کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں خراجہ قیدت پیش کرنے کے لئے آئے ہیں آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں پھول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چادر بھی چادر شریف کے خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ ہم بارگاہ گریب نواز میں حاضر تھے اور وہاں سے جو خادم صاحب کے پاس ہم جو تھے انہوں نے یہ چادر گریب نواز کی بارگاہ سے ہمیں عطا کیا کہا کہ الدین بختیار کاکی جو ہے وہ گریب نواز کے لادلے خلیفہ ہیں اور لادلے مرید ہیں تو گریب نواز کے ہاں کا چادر نے جا کے ان کی بارگاہ میں چڑھائیں انشاءاللہ جو کرم ہونا ہے تو وہ تو ہونا ہی ہے مگر ہم وسیلے سے آئے ہیں گریب نواز کے خودمدین بختیار کاکی رحمت رزمان کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ عز و جل مزید کرم دوبالہ ہو جائے گا کیونکہ ایک عاشق جو ہے اپنے محبوب کو اتنا وہ چاہتا ہے کہ اس کے در کا ذرہ ذرہ اس کا محبوب ہوتا ہے اور یہ تو چادر ہی ماشاءاللہ سے گریب نواز کی بارگاہ کا ہے تو انشاءاللہ کرم بالائے کرم ہوگا خودمدین بختیار کاکی رحمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ اکرام کے فیض و برکات سے ہم سب کو معلوم کرمائے محمدلہ ماشاءاللہ سبحاناللہ الحمدلہ جسے کہ دیکھ سکتے ہیں جسے ہم لوگوں کے گریب نواز کے یہاں پر دیکھ ہوتی ہے تو یہاں پر بھی آپ چندہ وغیرہ آن لائن کی جاریہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں بتانا چاہوں گا دین کی راہ میں ایک روکے جو خرشہ بہت زیادہ اسے سباگ لکھتے ہیں سیکرو روکے کا سباگ لکھتے ہیں آئیے آپ تو پرہ نجارہ دکھایا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ ہے آگیا آگیا ہمارے رجیو ہے چل رہا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ کیا کہنا ہمارے والی اللہ کے اندے والی خوزیوں کے بھائز کے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں میرے بھیارکائی بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ یہ پورا پوز کر کے آپ پر سکتے ہیں پورا ڈیٹیلی یہاں پر لیخوا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کامیر چیاری ہمارے اور اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا لگ دیکھنے اچھا لگ رہا ہے ملان بہت اچھا لگ رہا ہے زیزہ کے اندے چونکر بہت جانتے ہیں موسیقی موسیقی سلام علیکہ 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 جی 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 اور کچھ بارے ان کا بارے کچھ بتائیے یہ ہم حضرت قدب الدین بختیار کاکی علی رحمہ کے مزار مقدسہ میں حاضر ہے جو دہلی کی سرزمین پر مہرولی میں آپ کا مزار مقدس ہے اور ماشاءاللہ آپ کا بھی گمبت بلکل سرکار گریب نواز کے گمبت کی طرح بلکل بنایا گیا ہے اور آپ کے گمبت کو دیکھنے کے بعد بلکل اجمیر مولا کی یاد آجاتی ہے کیوں نہ ہو کہ آپ سرکار گریب نواز کے مورید خاص اور ان کے خلیفہ جو ہیں اور آپ ہی نے وہ دعا گریب نواز کو پکارا تھا جب لوگوں نے آپ پہ اجام لگایا تھا اور وہ اسی صدا کو آج ہر فرد جو ہے گریب نواز کی بارگا میں پڑھتا ہے اور اپنی مرادے کو پاتا ہے آپ نے فرمایا تھا بغیر دعب بلہ افتاد کشتی ضعیفان و شکشت آراد کشتی بحق کے خواہ جائے عثمان حارونی مدد کن یا معین دین چیستی آپ کا نور برساتا ہوا یہ گمبر محمد پر جو اترا ہے اسی قرآن کا صدقہ محمد پر جو اترا ہے اسی قرآن کا صدقہ تم اپنے امیر مرشید تھا جائے عثمان کا صدقہ حسن حسین کا جب تد نہ پائیں گے آجا بیا ہم آپ کے در سے نہ جائے گے مشکل پشا گمی ہو میرے خاجہ عج میں مجھے گے